ناظرین ڈیفنس کار حادثہ مدعی کے بیان کے بعد حادثے کا نیا رخ سامنے آ چکا ہے لاہور کا علاقہ ڈیفنس فیس 7 میں جہاں پر 12 نومبر کو تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کی تحقیقات میں نئے انکشفات تھے اب وہ سامنے آ چکے ہیں تو حادثہ تیز رفتاری کے باعث نہیں ہوا ملزم افنان نے جان بوجھ کر گاڑی کو ٹکر ماری ذرائع کے مطابق ملزم افنان وائی بلوک سے گاڑی کا پیچھا اور خواتین کو حراسہ کرتا رہا اور منع کرنے پر افنان اور متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین میں جھڑپی ہوئی ذرائع کے مطابق یہ بتانا ہے کہ ملزم مسلسل دھمکیاں اور گالیاں دیتا رہا ملزم افنان نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ تم ڈیفنس میں گاڑی اب کیسے چلاتے ہو انکشافات پر پولیس نے ملزم افنان کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو کے نمائندے بلال مرزا جو کہ اس وقت ڈیفنس حادثے میں جان بھاک ہونے والے لوہیکین کے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے بلال مرزا بتائے کہ آپ لوہیکین کے ساتھ موجود ہیں ورسہ کیا کہتے ہیں سوال اسی تفتیش کی عمل سے وہ مطمئن ہیں یا کچھ نئے انکشافات پر سامنے آئے ہیں جی بالکل مریم اس وقت میں کورٹ لکپت کے علاقے میں موجود ہوں آج سے پانچ روز قبل جو ہے ڈیفنس کے علاقے فیس سیون کے اندر ایک بدقسمت جو ہے واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد اپنے خالقے حقیقی کو جا ملے تھے اس وقت جس گھر میں میں موجود ہوں پروفیسر سجاد جو ان کا بیٹا تھا جس کے ساتھ میں دو بچے بھی جو ہے اپنے خالقے حقیقی کو جا ملے تھے میرے ساتھ ان کے اہلے خانہ بھی موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا جا رہا ہے پولیس اس واقعے کو کس قدر لے رہی ہے اور دوسری جانب آج جو اس واقعے کے اندر ایک نیا روخ آیا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ملزم افنان ہے جس کے انبر سارہ سال بتائی جا رہی ہے اس نے پہلے فیملی کو جو ہے راسہ کیا اس نے فیملی کو دھمکایا ڈرایا اس کے بعد جو ہے اس نے گاڑی کو ہٹ کیا میرے ساتھ پروفیسر سجاد جو ہے ان کی والدہ موجود ہیں ان کے والد موجود ہیں ان کے بھائی بھی موجود ہیں یہاں پر ایک سو کا سماہ ہے پورے محلے کے اندر ہر آنکھ عشق بہار ہے اور بات کرتے ہیں ان کی والدہ کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گی آنٹی بتائیے گا پولیس کیسا تعاون کر رہی ہے جان پیشل who ہے میں نےسمال دائی جان پیشل دین میں نے دین میں نے دین میں نے سمال دائی میں سا کوئی کر دائی ہونکا 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 رہے میں نبوتا جائینا جامل نصاف جائینا مریم یہ پروفیسر سجاد کی والدہ ہیں جب سے ان کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کی دیتھ ہوئی ہے تب سے یہ چار پائی پر بیٹھ ہی ہیں کچھ کھاپی بھی نہیں رہی اور حکومت سے یہ مسلسل اپیل کر رہی ہیں کہ ان کو انصاف دلوایا جائے اور انصاف کی دوہائیاں دی جاری ہیں میرے ساتھ ان کے والد موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے جی بتائیے گا آپ کے بیٹے کا جو دیتھ ہوئی ہے پولیس کی جانب سے کیسا تعاون کیا جا رہا ہے کیا پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور جو ایک بات آ رہی ہے کہ پہلے یہ ملزم افنان نے آپ کو تھرٹ کیا ہے روکا ہے فیملی کو حراسہ کیے اس بارے میں بھی تھوڑا سا میہا گاہ کیجئے گا میرے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں ان سے جو ہے تفصیل جو ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے کو اب تک کیا پیش رفت آئی ہے جی یہ جو بات آج معاملے میں پیش رفت آئی ہے کہ ملزم افنان جو ستارہ سال ہے اس نے فیملی کو حراسہ کیا درائیہ دمکایا کہ میں تمہیں کیسے تم ڈیفینس میں گزرو گے اس حوالے سے ہمیں بتائیں دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے بھائی پہلی بات ہوئی ہے یہ ہمارے کیسے والدین ضعیف ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ہم نے بات ایسے کرنی ہے کیونکہ کانوں کانوں کی سماعت کا بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا والدین یا والد ہیں بھائی بات یہ ہے یہ جو افنان ہے نا اس نے درائیہ دمکایا یہ ہمیں نہیں بتا کیونکہ وہ ماموں اس نام ادھر تھے ٹھیک ہے نا ہم اس کو ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس نے اوور سپیٹ گاڑی کو ہٹ کی ہے اور اتنی سپیٹ سے ہٹ کی ہے کہ جیسے کوئی نہ مزیل لگایا گاڑی کو جیسے کوئی مزیل بم پھٹ گیا ہے ٹھیک ہے یہ برسہ ہے جو کہتے ہیں کہ گاڑی بہت اوور سپیٹ تھی اس کو ہٹ کیا بلال میرے سا بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے